تو دین اسلام کو پہلی بات پڑھنا ہے اسی پڑھنے کا نام علم ہے علم آصل کرنا ہے اور یہاں بات یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے عملِ صالح اور ایک ہوتا ہے علمِ صحیح عملِ صالح تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالی عملِ صالح کی تفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں جن میں ایک دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا مانگا کرتے کہ اللہ مجھے ایسا عمل عطا فرما جو صالح ہو اور آپ کے دربار میں مقبول ہو تو عملِ صالح کی بنیاد علمِ سے ہی ہے علمِ سے ہی نہیں ہوگا تو عملِ صالح کیسے ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اسألگ علمًا نافع وعملًا صالحًا متقبلًا وَرِسْكَمْ وَاسِعَنْ تَيِّبًا اے اللہ مجھے علمِ نافع اور عملِ صالح متقبل اطا فرما اور آپ نے وہ علم جو نفع نہ دے اس سے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم اللہ ینفع ومن قلب اللہ یخشا اللہ اکبر اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے تو علمِ نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس پر عمل کی تفیق ہو اور علمِ غیر نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس پر عمل کی تفیق نہ ہو اس لیے دینِ اسلام میں پہلی بات ہے کہ آدمی کے پاس علمِ صحیح ہو علم حاصل کرے علم اب یہ علم کتنا حاصل کرنا ہے علم کتنا حاصل کرنا ہے ایک ہے وہ علم جو ہر مسلمان کی ذمہ ہے اور ایک ہے وہ علم جو ہر مسلمان کی ذمہ نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے ایک فرد کے ذمہ ہے وہ علم جو ہر مسلمان کی ذمہ ہو اسے کہتے ہیں فرضِ عین اور وہ علم جو ہر مسلمان کی ذمہ نہ ہو بلکہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقی گناہگار نہ ہوں اسے کہتے ہیں فرضِ قفایہ تو ایک ہے فرضِ عین اور ایک ہے فرضِ قفایہ علم بقدرِ عمل یہ فرضِ عین ہے یعنی جو ہم نے کام کرنا ہے اس کام کے متعلق جاننا یہ فرضِ عین ہے وہ آدمی کتاب پڑھ کر معلوم کرے کسی سے پوچھ کر معلوم کرے کسی سے سن کر معلوم کرے کسی بھی طریقے سے ہو اتنا علم فرضِ عین ہے وضو کیسے کرنا ہے نواز کیسے پڑھنی ہے زکاة کیسے دینی ہے زکاة فرض کب ہوتی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے ادا کرنا ہے تو جو عمل کرنا ہے اس عمل کے مطابق علم یہ فرضِ عین ہے ار مسلمان پر علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے علم ہوگا تو عمل کریں گے لیکن اتنا علم حاصل کرنا کہ جو سب بندوں کی ذمہ نہیں سب بندوں میں سے کچھ پڑھ لیں تو باقی گناہگار نہیں ہوتے اسے کہتے ہیں فرضِ کفایہ ہمارے دور میں موجودہ ترتیب کے مطابق مسافت کے مطابق تقریباً ستتر کلومیٹر بنتے ہیں سیونٹی سیونٹ ستتر کلومیٹر گھر سے باہر ستتر کلومیٹر کی نیت سے نکلیں تو کہتے ہیں یہ سفر شروع ہو گیا ہے تو اس تتر کلومیٹر کے مسافت کے اندر ایک ایسے عالم کا ہونا کہ جس سے لوگ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکیں لوگ اپنے مسائل کا حل ملے یہ فرضِ کفایہ ہے یہ فرضِ کفایہ ہے یعنی اس مسافت کے درمیان کوئی ایک شخص بھی ہو جو مسائل بتا سکے تو باقی گناہگار نہیں ہوں گے لیکن اپنے عمل کے لیے جتنا عمل کرنا ہے اتنا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں علم فرضِ عین کتنا ہے علم فرضِ کفایہ کتنا ہے